بڑی حد و اترام کے ساتھ قرآن تدبر عمل اس موضوع پر خطاب کرنے کے لئے بڑی حد و اترام کے ساتھ استاد محترم عطا ہوں فضلت الشیخ عرشد مختار کو دعوت لینا چاہتا ہوں کہ شیخ آئے اور اپنے موضوع پر غفتبو کرے رئیس جامعہ محمد لیے منصورہ مالگاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والصبات والسلام علی اشرف المرسلین وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اس لئے میں بہت جنگی چند بنیادی باتیں کروں گا اور خاص طور پر ہمارے نکادرہ نے جو غفتبو کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پوری بجلس اور آج کی پوری غفتبو کا روپلوباب میں محاصر ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تحفیق کرتا ہے یہ دعا اس لئے نہیں ضروری ہو جاتی ہے عمل کی تحفیق کی دعا کہ ہم سنتے ہوگا ہیں اور سنتے ہی آئے ہیں اسلام نے کیسا دین نے میں یہاں اس لئے بیٹھتے بات کر رہا ہوں کہ میں تقریب نہیں کروں گا میں آپ مہار سے مفتبو کروں گا اسلام نے کیسا دین نے جو اپنی محتبعین کو ہر ہفتے ایک مرتبہ محصد نے جمع کر دیا یہ نظام ماشاء اللہ اہل ملڈانا پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آج صبح جنہیں خوان سے صبح سے تک جنہیں خوان اور جنبائیوں کے ساتھ میں ہم سے اندازہ لگا کہ ماشاء اللہ کافی پڑھے لکھے لکھے لگی ہے اور آج جانتے ہوگی کہ آج کی اس ترختی آفتہ دنیا میں جو بہت ہی ایڈوانٹس گروپ اور فیکٹریاں کمپنیاں یا جو لوگ ہوتے ہیں جو ترختی آفتہ ہوتے ہیں کو اپنے معاشرے اپنے سماج اپنی سوسائٹی اپنے لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے سال میں ایک دو مرتبہ ایسے پروگرام کرتے ہیں جس کے دروپ انہیں نئی نئی معلومات دیتے ہیں اور نئی ٹریننگ دیتے ہیں اسلام آپ کو ہر ہفتے بھلا تاکہ ہر ہفتے آپ کی ٹریننگ ہوتے بھلا اس لحاظ سے ہم ہر ہفتے باتیں سنتے ہیں ہے کی نہیں سنتے ہیں نا میرے بھائی میں نے کہا میں مرتبوں کروں گا سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں سنتے ہیں نا اگر آپ اندازہ لگائیں جوڑے ہیں ساکھ کتاب کریں تو عام طور پر دس سال کی عمر میں لوگ اچھے مرشدوں میں آکے نماز ماز شروع کرتے ہیں جمع کر سکتے ہیں ایک سال میں بامن یا چوپن جمع ہوتے ہیں 52 یا 54 کتنے ہوتے ہیں بامن بامن ہوتے ہیں آپ کی عمر جتے ہیں تیسی اگر دس سال کی عمر سے آپ نے جمع کے خبریں سننے شروع ہوں گے تو تیرہ انٹو بامن تیرہ انٹو ففٹی ففٹی ٹو کتنا ہوتا ہاں ہاں ہر شخص اپنی عمر کی لحاظ سے یہ حساب کر لے اگر وہ دس سال سے جمع کے خبریں سن رہا ہے تو بامن جمع کے خبروں سے پانچ سو بیس مرتبہ جمع کے خبریں سن چکا ہے بیس سال ہے تو ہزار سے زیادہ سن چکا ہے سمجھ رہے ہیں تیس سال ہے تو ڈیرہ بار مرتبہ سن چکا ہے اور ہر جمع کے خبریں میں ہمارا خطیب کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایک بات دین کی ایک بات میں سکھاتا ہے سناتا ہے بتاتا ہے اگر مسلمان صرف جمع کے خبروں کو سنتے رہتے اور اس پر عمل کرتے ہیں جو کچھ سنا اہد کر لیا تہیہ کر لیا کہ آج میں نے ایک چیز سنی ہے آج صحیح سے میں اپنی زندگی میں نافذ کروں گا اور اس پر عمل کروں گا تو اس قسم کے فروراموں کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور پورا مسلم معاشرہ مسلم سوسائٹی ایک اسلام کا جیتا جاکتا ہے اسلام ہونا لیکن ہم سنتے بہت ہیں اچھا سنتے ہیں اور مجھد بسا اوقات ایسا رکھتا ہے جب اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں کہ لوگ شروع جنب کیسے ایسے کرتے ہیں وہ یہ بڑے دور سے سن رہے ہیں اور بات دل پہ لگ رہی ہے لیکن پھر پتا چڑھا کہ جیسے تھے وہ ایسے ہی ہیں وہ ایک وقتی لہر آئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے مطاع شروع میں اور بات آئے کہ ہی ختم ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا ہوتا ہے ہی نہیں ایسا بولی نا میرے بھائیو ہوتا ہے نا تو ایسے ہوتے رہنا چاہے نہیں ہوتے رہنا چیز ہیں اگر چینج چاہیے تو آپ کو پریکٹیکل بننا پڑے گا اگر تبدیلی چاہیے تو آپ کو پریکٹیکل بننا پڑے گا اگر پریکٹیکل نہیں بنے تو ہم جن حالات میں ہیں اس سے کہیں بتر حالات اللہ تعالی محفوظ رکھیں اس سے کہیں بتر حالات ہمارے متوجہ رہیں اللہ ہمیں محفوظ اللہ ہمیں محفوظ ہم کون ہیں میرے بھائیو میں بتاؤں قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ انتم لا رونین کنتم مومنین مسلمان ہو تم دنیا کی سب سے بہترین جماعت ہو اگر تم مسلمان ہو دنیا کی سب سے بہترین جماعت ہو بھائیو 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 یہ مسلمان ہو جائے یہ مسلم محل آئے آپ دیکھ لیجیے آپ کو حساس ہو جائے گا تو ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں میں دو چار سوالات آپ سے کرتا ہوں اگر آپ بہت ایمانداری کے ساتھ جواب دیجئے گا آپ گصہ رکھے تو معاف دیجئے گا میرے سوالات روٹ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ کو بڑا خراب لگ جاتا ہے لیکن بہر آپ ذمہ داری اس کی بات کرنی پڑتا ہے اللہ سے محبت ہے کہ آپ کوئی ڈالے موڑا نا وہ تو ہے وہ تو بہت ہے اے آپ کوئی اے کتنی ہیں بہت ہے قرآن مجید آج بڑھے قرآن مجید آج کتنے لوگوں نے بڑھایا اللہ جو محبت کی داگتا ہو ذرا مشکل بتاؤ آج کتنے لوگوں نے قرآن مجید کو بڑھایا ہاتھ اٹھائیں گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات نو دس کیارہ بار تیرہ یہ اتنے لوگوں میں سے صرف تیرہ لوگوں نے قرآن مجید کو بڑھایا میرا ایک ساتھی ہے اب میں اسی پوائن پر آنگا درہا ایک قصہ سن لیجی میرا ایک ساتھی ہے اس میں بتایا کہ جو میں چھوٹا تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے سے میں کبھی کبھا مہینے پر کبھی پندرہ دن پر اپنی والدہ کو یہ پوشٹ کارٹ دکھا کرتا تو وہ زمانے پوشٹ کارٹ چلتا تھا اور وہ جانتے ہو پوشٹ کارٹ دکھا کرتا میرا والدہ نہیں لیں جائے لو کچھ بھی نہیں جائے وہ بیچاری جب وہ پوشٹ کارٹ پہنچتا تو لے کر ان کے پڑوس میں ان کے گھروں میں جاتی بابو کا خط آیا پڑھیں بتاؤ کیا لکھا ہے چھو مجھے رہی ہیں سمجھے رہے ہیں ایسے وہ کیوں کرتی تھی بتائیے ذرا پڑھنا نہیں آتا تھا پڑھنا نہیں آتا تھا یا بیٹے سے محبت تھی محبت تھی جی بیٹے کیا چاہتی تھی کیوں جانتنا چاہتی تھی محبت تھی میرا بیٹے نے وہاں لکھا ہے میرا بیٹا معلوم ہے کیسے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے اس کو بکھا رہے ہیں اچھا ہے یہ ہے وہ ہے دنیا ایک خط آتا ہے تو آدمی جس سے محبت ہوتی ہے نا تڑھا پڑھتا ہے محبت اگر ہے محبت اگر ہے ماں کو اگر محبت نہیں ہوتی عادت رہت لیکن ماں تو ماں ہے نا ماں تڑھا جاتی ہے کیونکہ ماں کو حقیقی محبت اپنے بیٹے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ سے محبت کی دعوے داری کرنے والوں اللہ رب العزت نے بھی آپ کو خط لکھا صرف تیرہ لوگوں نے پڑھا ہے اس خط کو کیسی محبت ہے سمجھ میں آ رہی میری بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی میں پوچھ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے محبت کی دعوے داروں کس کو دھوکہ دے رہو کس کو دھوکہ دے رہو میرے بھائی ہو یہ امت جو اس حالت میں پہنچی ہے وہ محض اس لیے پہنچی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہم نے اسلام کو غلط سمجھ لیا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بچ یہ جو ظاہری اعمال ہیں ہم نے اس کو کر لیا تو ہم مسلمان ہو گئے قرآن اور مسلمان سے دور رہے مسلمان اور قرآن سے دور رہے تصور نہیں کیا لے سکتا ہے تصور نہیں کیا لے سکتا ہے میرے بھائی ہو ایک مسلمان کی زندگی سے قرآن کو نکال دیا جائے قامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا میرے بھائی ہو نفسہ نفسی سمجھ ماتا ہے نفسہ نفسی کسے کہتے ہیں نہیں سمجھ ماتا ہے نفسہ نفسی نفسہ نفسی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں قیامت کا منظر چیتا ہے کہ آج دن بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں بیٹے کو چھوڑ کی بھاگے کی بیٹا باپ کا نہیں ہوگا ہر شخص اپنا اپنا دیکھتا رہے گا صرف اپنی نفس کی بات کرے گا صرف اپنے بارے میں سوچے گا صرف اپنی فراہ اور اپنی بہبودی اور اپنی کامیابی اور اپنے اپنے ہاتھ کے لاؤں سے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا اس قیامت کے دن اس قیامت کے دن ہم آلہ حدیثوں کوئی توقع ہے ہم آلہ حدیثی امید رضا رکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمانی شفاعت فرمائیں گے ہم میں سنا ہے تقریروں میں سنا ہے علماء کی زبانی سنا ہے لیکن قرآن مجید کی ذراعیس آیت پر بہت کیجئے میرے باریوں اللہ حرابہ حضرت فرماتے ہیں ہم شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے حضور یہ شکایت کریں گے میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ لکھتا امید قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں محجور کا اطلاع ہر کچھ شخص پر ہوگا جو تین دن تک کنٹینیو قرآن نہ پڑھیں بات سون میں آ رہی ہے بات سون میں آئی تو ہونا کیا چاہیے ایسے ہی جل سے ضرور سنیں ایسے ہی بڑی بڑی تقریریں ہوں ہم بیٹھ کے سنیں اور بس سن کے اٹھ کے چلے جائیں ایسا ہونا چاہیے یا کوئی زندگی کا لائے عمل بنائیں آج تائے کر لیں کہ کچھ چینجرز لے کر آئیں گے کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے کچھ اپنے اندر کچھ ایسا آج سے کرنے لگے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نئے ہجری سال میں داخل ہوئے ہجرت جانتے ہیں جسے کہتے ہیں اب تو نئی ہجرت ہم سے ہونے والی نہیں ہے ہم اب 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 اپنا وطن چھوڑ کر اب جغرافیہ اور حکومت اور سیاستیں اور ملک کے قمانی ہیں اب سارا ایسا نظام بن گیا ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر کئی اور جان نہیں سکتے ہیں تو وہ جو ملکوں کے ہجرت ہوتی تھی وہ ہجرت تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن ابھی بہت ساری ہجرتیں باقی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں میرے بھائیو آج یہ ایرد کر لیں کہ ہم جھوٹ کے مہاور سے نکل کر سچ کی طرف ہم ہجرت کریں گے ہم برائیوں کے مہاور سے نکل کر ہم نیکیوں کی طرف ہجرت کریں گے ہم نے جو اپنے گھروں کو ماتن قدع بنا رکھا تھا ہم نے اپنے گھروں میں جو ق قرآن کو طاقوں میں صدا کے رکھا آج جا کر ان تو قرآن کو اٹھا کر اس کی گھردوں گبار کو صاف کر کے قرآن کھولیں گے اپنے اللہ کا کلام اپنے سامنے رکھیں گے قرآن کا آغاز کریں گے اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھنے تائق کیا ہے ابتدا کریں گے یہ ہجرت باقی ہے ابھی وہ ہجرت باقی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر باہر آئیں اور اس سکتی ہوئی انسانیت کے درد کا درما بنے گے میرے بھائیوں یہ ہجرت تو ابھی باقی ہے کر دو سکتے ہیں اگر بھلائی چاہتے ہو اگر قرآن والا مسلمان بننا چاہتے ہو قرآن جس جزاوی ہو جس آئینے سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اگر وہ اسے مسلمان بننا چاہتے ہو تو یقین جانو قرآن آپ کو دنیا کا سب سے بہترین انسان کے روح کا دیکھنا چاہتا ہے اور سب سے بہترین انسان آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب قرآن میں چیز کو اپلی سی نہیں سکتے ہیں یہ کیسی محبت ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے اللہ ہرہ پلی عزت مجھے جرات دیتے ہیں اور میں پول پڑتا ہوں کہ یہ جھوٹی محبت ہے اے محبت کے دعوے داروں جھوٹ پوڑ رہو قسم خدا کی جھوٹ پوڑ رہو محبت ہوتی تو یہ یہ محبت اللہ سے محبت محبت ہے اللہ کا کلام ہم نہیں سمجھنا چاہتے کہ اسی محبت ہے میرے بھائی کہ اسی محبت ہے اسی محبت کی دعوے داری ہے اللہ کی بات سمجھنا ہی نہیں شاہد ہے کہ میرے محبوب نے مجھ سے کہا کیا ہے میرے محبوب مجھ سے کہنا اسے آپ محبت کا معنی و محفوظ جانتے ہیں آپ کئی ایسی محبت پائی جاتی ہے کی محبت کی محبوب کی بات ہی نہ سمجھ جائے ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا عالمیہ ہے میرے بھائی سب سے بڑا عالمیہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید اوپر سے پشت کرتے ہیں قرآن مجید ہمارے لئے کتاب ہدایت ہے یہ صرف ہمارے لئے کتاب ہدایت نہیں ہے یہ پوری انسانیت کے لئے کتاب ہدایت ہے لیکن خاص طور پر ہمارے لئے کتاب ہدایت اس لیے ہے کہ اس پر ہم ایمان لائیں اس کی آیار پر ایمان لائیں اس کے حروب پر ایمان لائیں اس کے نکتوں پر ایمان لائیں اس کے زہر و زبر پر ایمان لائیں اس کو دیکھ کر ہم چونتے ہیں اس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو روشنی ملتی ہے اس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اس کے لیے میرے بھائیوں وقت آگے آئے اللہ کے واسطے کہتا ہوں مسلمانوں اے محبت کی دعوے داروں اے اپنے ہاتھوں مسلمان کہنے والوں ادخلو فیصل میں کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یا ایوہ الذین آمنو آمنو اے لوگ جو ایمان کی دعوے داری کرتے ہو دوبارہ ایمان دوبارہ ایمان لاؤ دوبارہ ایمان لاؤ اس قرآن کو اپنے سینے کی بہار بناو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن مجید نازل ہوئے صلی اللہ سوچئے تو صحیح حضرت عائشہ رفی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی زندگی کے حالات ذرا بتائیں تو آپ نے کہا کہ آپ مکمل طور پر قرآن مجید آپ قرآن مجید کا نمونہ تھے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑے حصوص کے ساتھ اللہ حرب و عزت سے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں اللہ منی عبد و قرآن و ابن عبدکا و ابن عمدکا نانسیدی بیدکا مادن فی حقنکا ادلن فی قضاوکا اسألوکا بکل اسم ان هو لکا سمیت به نفسکا و انزلتو فی کتابکا اولندہو قعدا من خلقکا انتجا لن قرآن ربی انتجا لن قرآن ربی قلبی و جلا حزنی و زہا بارمی اس سوچ کے ساتھ اے اللہ اللہ منی عبدو کا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں اے اللہ تیرے بندے کا بیٹا ہوں میری یہ پیشانی تیرے خفزے کترت میں اے اللہ میرے بارے میں جو کچھ فیصلہ تکر رکھا ہے اس پر میں راضی ہوں اے اللہ تیرے سارے اسمائے حسنہ کا واسطہ دے کر تیرے میں یہ دعا کرتا ہوں میرے اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے کون ذاتِ قریب یہ دعا مانگ رہے تھے جو مجسم قرآن تھی جو مجسم قرآن تھی میرے بارے میں ذرا تصور کیجئے قرآن سے جوڑیے قرآن سے جوڑے بغیر قرآن سے جوڑے بغیر ہماری جو ہماری عزت اور جو اللہ نے قدر و منظلت قرآن میں بیان کر رکھی ہے اگر اس کو پہنچنا آئے تو قرآن سے جوڑے بغیر یہ ممکن نہیں قرآن و کفاب عظیم آپ سرح تصور کیجئے صرف تھوڑی دیر کے لئے بھول کیجئے قرآن کیا ہے اللہ حرم لزر کی قداب اللہ کی ذات بیان سے باہر قرآن جس فرشتے کے ذریعے اس دنیا میں لایا گیا بحث قرآن کی بنا پر اللہ حرم لزر نے اسے سید الملائکہ قرار دیا فرشتوں کے سردار بن گئے جس زیادہ افتس میں ناگل ہوا وہ سارے انبیاء اور رسولوں کے سردار قرار دیئے گئے جس مہینے میں ناگل ہوا اسے سید الشہور اور افضل الشہور دعا گیا مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ قرار دیا جس امت پہ نازل ہوگا اسے اللہ حرم لزر نے خیر امم بنا دیا خیر امت بنا دیا اور ہم مسلمان ہم بدنصیر مسلمان ہم بدنصیر مسلمان پہ رکھائیو اس قرآن پہ اسے اپنے آپ کو جنبیس کریں اگر تبدیلی چاہیے اور پہلے تو یہ دیکھیں کہ تبدیلی چاہیے یا نہیں چاہیے 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 میرا بھائیو چاہیے نا اور سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں نہیں چاہیے چاہیے اگر تبدیل چاہیے کہ میں اس کی عبادت کا کہاں کہ آپ آپ صرف مجلسوں کے وائزوں کے واز کی طرح اس بات کو نہ سنیں کہ ادھر سے سنیں ادھر سے یا مجلس کے جیٹ سے بات نکلے بات ختم ہو گئی نہیں میرے بھائی اہل کیجئے اگر تبدیلی چاہیے تو قرآن کو سینے سے لگائے بغیر یہ تبدیلی میرے بھائی ممکن نہیں یہ تبدیلی ممکن نہیں اور اگر تبدیلی چاہیے تو آج ہم اہد کریں پانی ہی تپیر ہیں کوئی اتنا گول سے دیکھ رہا ہوں یہ ہمارا بڑا علمینیا آئے کہ دیکھیں کتنی حساس گفتگو ہو رہی ہے اور لوگ فوراں گھر کر دیکھ رہے ہیں تبدیلی اگر میرے بھائی وہ چاہیے تو ہمیں یہ اہد کرنا پڑے گا آج یہ عزم کرنا پڑے گا اب ہم اپنے گھروں میں روزانہ قرآن مجید کے تلاوت کا معمول بنائیں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میرے بھائیو جدنی آسانی سے یوں نکرنا ہے اتنی آسانی سے ہوتا نہیں بیٹھ کر مجلس میں جب پوچھ رہے ہیں تو ابھی ہوں ہوں کر دو نہ تو ہوں ہمارے گھر کو آنے والے تو ہوں کھر کو دیکھنے والے کی پڑھا کی نہیں پڑھا ایک چیز یہ ہوتی ہے اور دوسری بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہی اتنی آسانی سوہنے میں نہیں دیکھا چمجھ رہے ہیں لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ عزم کر لیتا ہے میں تو لوہے کی چٹان چٹان کی درہ استاز میں ہوتا ہے اگر وہ عزم کر لیا اہد کر لیا تو اتنا اختہ اس کا اہد ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت تو اس کو اس قہل اور پیمان سے دور نہیں کر باتی جو اگر تبدیلی چاہیے تو آئیے آج ہم قہد کریں ابھی عزم کا وقت ہو گیا آئیے آج ہم قہد کریں میں گلڈانا کے ہوں شاہین صفت نوجوانوں سے کہوں گا میرے بھائیوں جس طریقے سے آپ آپ لوگ اللہ حرم عصت نے بہت زیادہ توفیق دی بہت زیادہ کام آپ کو دیا اب بہت زیادہ اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں ایک بڑا کام یہ کیجئے اللہ آکے واجتے کیجئے کہ اللہ آکے گھروں میں قرآن مجید کی دلامت کے سلچلے کو شروع کروائی ترجمے کے ساتھ میرے رب کا کلام ہے میں اسے سمجھوں کہ میرا رب اسے کیا کہنا چاہتا ہے یہ ہمارے نوجوان اگر اٹھ جائیں اور میں سمجھوں میں یہ بات کر دوں کہ یہ ان کی اپنی زمینہ لی نہیں یہ تو اللہ نے توفیق دی اور اپنی آخرت سمارنے کی نیت سے یہ کارے خیر کے سلسلے میں آگے بڑھ گئے ورنہ جنت تو ہمیں چاہیے آخرت کی کامیابی تو ہمیں چاہیے تو اگر وہ مفصود ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا کیا پڑے گا لینا چاہتا ہوں کیا وعدہ کریں گے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کل پانچ سو چھ سو روپے کا پران ملتا ہوگا تو اپنے والا بات سے ایوب کتنے کا ملتا ہے چار سو تین سو مطلب ملتا ہے ایک ایک قرآن اپنے گھر میں کل ترجمہ کر لے کر آئیے گھر کے اندر یہ ماہور بنائے کہ دس منٹ بہت زیادہ کی بات نہیں کرتا ہوں دس منٹ پندرہ منٹ گھر والوں کو بیٹھائیے خود پڑھئے ان کو پڑھائیں جب آپ یہ ایسا یہ گھر کے اندر یہ مہین لے کے جائیں گے تو اگر گھر کی عورتیں اگر انہیں توفیق نہیں ہوتے تو گھر کی عورتیں اس میں ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ انہیں شیطان کے عورت راستے کلاش کرتا ہے کہ اچھی سو چاپلے کے اٹھے گھر میں گئے اور گھر میں عورتوں کہ اپنے دیگر گھرے لو مسائل رکھیں کہیں کہ یہ کہہ جمیلہ پار رکھتا ہے کون سا موڑ بھی آیا جاتا ہے موڑ بڑاں پار کر کے چلا کے عورت کروں لیے ساتھ نہیں یہ شیطانی سے بولے گا یہ بہکائے گا لیکن اگر آپ کا عظم پختہ ہے اگر پکا ارادہ ہے تو میں آپ کو ایک مثال کھانی دیتا ہوں اور صرف مثال کے واسطے دیتا ہوں میں مطلب کہ مسجد میں بیٹھتا ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کو اچھا دیتا ہے انہ ہزار ایک نام آپ نے سنا تھا سنا تھا نبی سال کا بڑا مانو نے اس کو کس نے بیٹھا دیا ملک سے کرمشن کے خاتمے کے لیے وہ بھو کھڑتا بھی بیٹھ گیا ہے ہے نا یہ ڈراما چلا تھا نا ائیسے ہی ایک چھوٹا سا ڈراما ہم کو اپنے گھروں میں پلنا کریں قرآن لے کے جائیے قرآن پڑھنے کا آغاز کیجئے گھر میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کہہ دیجئے کہ میں آج اگر قرآن نہیں پڑھا گیا تو میں ناشتہ نہیں کروں گا میں تم لوگوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کہوں گا جو قرآن اس قرآن کی اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچے ان کے مستقبل کے حفاظت کی بات کر رہا ہوں ان کے مستقبل کے حفاظت وہ آنڈھی مجھے نگر آ رہی ہے وہ کاری آنڈھی جو بڑی تیزی سے ہمارے گھروں میں بچ رہی ہے جو گھروں گھر کے گھر کو تباہ کر رہی ہے میرے بھائیوں اگر آج دین سے نہیں جڑے اور دین سے جڑنے کا سب سے بڑا بلیہ قرآن مجید ہے اگر ہم نے گھروں میں آج قرآن مجید کو داخل نہیں کیا قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کیا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں شروع کیا دین میں کما حقہ ہو جیسا حق ہے بسے داخل نہیں ہوئے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آنے والی نسلوں کا اللہ ہی محافظ ہو کچھ کہا نہیں جائے اگر ان سے محپت ہے اگر ان کا مستقل عزیز ہے تو آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا اور اس لیے بھی کھڑے ہونا پڑے گا کہ اللہ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جن کی رسالت پر ہم ایمان لائے ہیں لائے ہیں نا ایمان اور محپت بھی کرتے ہیں کرتے ہیں نا ہم دوڑا چھونے والی پھر کیسی پریکٹیکل پریکٹیکل کتنی محپت ہے میرے بھائیوں اگر میں اس کا تذیعہ کرنے بیٹھوں تو اندابہ لگے گا کہ ہم لوگ تو صرف دعوے داری کرتے رہے ہیں دامن میں کچھ نہیں ہے نہ اس کے رسول نہ اللہ سے محبت نہ رسول سے محبت نہ اللہ کے حکامات پر عمل نہ اللہ کے رسول کے حکامات پر عمل نہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں میں منع کیا ہے نہ اس سے عمر کے ہوئے ہیں اور نہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کلکم رائن وکلکم مسئولن عن رائیتہی کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بابر پوچھا جائے یہ بچہ اس کے جو بھی والد ہیں اگر اس کا اللہ نہ کرے اس کا مفتدب میں اس کے عقیدے میں اس کی اسلامی زندگی میں کہیں کوئی کھوٹ آتی ہے تو پوچھ ہاں سے جائے گا کہ آپ نے وہ ماحول گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا آپ نے وہ ایسا ماحول کیوں نہیں گھر میں پیدا کیا آپ نے بچے کو وہ ماحول کیوں نہیں عطا کیا جس ماحول نے بچہ دین کو سکھے بچہ قرآن سے سکھے بچے قرآن سے محبت کریں آپ یہ قیامت کے دنوں سے پوچھا جائے گا اور اگر سوچیے درہ پوچھ دیا جائے گی ہم کیا جواب ہیں ذرا تو سوچ کیجئے کیا آپ جواب دیں گے جس رسول سے محبت کی دعوی داری ہے اس کی اس بات اس کی اس بات کے بابت اگر پوچھا جائے گا کیا جواب دیں گے اس لیے آئیے اہد کریں اہد مسمم کریں ایک پہتا اہد کریں کہ ہم کل سے اپنے حرومیں قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ دس منٹ پندرہ منٹ پڑھنے پا کی امتدا کریں گے درہی مرمیتوں اللہ رب العزت سے دوائے اللہ تعالی ہمیشت توفیق وطا فرمائیں اللہ خردوانا والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم وطاق اللہ عزتز لہل